دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو بھارت اور یوکے دونوں نے اناؤنس کیا ہے کہ دونوں دیش بائیلائٹرل ڈیفنس کوپریشن کو ایکسپینڈ کرنے والے ہیں دونوں دیش ٹیکنالوجی کولیبریشن کی اوپر کام کریں گے جس میں کومبیٹ ایک کرافٹ کو ڈیویلپ کیا جائے گا اور کمپلیکس ویپنز کو ڈیویلپ کیا جائے گا ایک دس سال کا روڈ میپ انویل کیا گیا ہے جس میں ایسا بتایا گیا ہے کہ دونوں دیش مل کر ٹیلریسٹ اور ٹیلرر انٹیٹیز کے اوپر ایکشنز لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایسا بتایا گیا ہے کہ دونوں دیش میریٹائم کوپریشن کو بھی بڑھائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ڈیفنس کوپریشن میں بھی آگے بڑھیں گے اس دس سال کے روڈ میپ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں دیش مل کر ایلتی تیجس مارک ٹو پروگرام کے اوپر بھی کولائبریشن کرنے کے اوپر دھیان دیں گے اور ایسا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ کون سے شیطر میں دونوں دیش اس پروگرام کو لے کر کام کر سکتے ہیں ایسا بتایا گیا ہے کہ جو بھارت اور یوکے کے بیچ میں کولائبریشن ہونے والا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ملیٹری ٹیکنالوجیس میں کیا جائے گا جس میں کومبیٹ ایک کرافٹ میری ٹائم پرپلشن سسٹم اور کمپلیکس ویپن شامل ہیں دوستو اس ساری باتچیت میں جو سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ LCA تیجس مارک ٹو پروگرام کی اوپر دونوں دیش مل کر کام کرنے والے ہیں دوستو اس کے بارے میں ایسا تو نہیں بتایا گیا ہے کہ اس پروگرام کو لے کر کس ٹیکنالوجی کی اوپر مل کر دونوں دیش کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی پوسیبیلٹی ہے کہ اس پروگرام کو لے کر اس کے انجن کو لے کر دونوں دیش مل کر کام کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ابھی تیجس مارک ٹو پروگرام میں جنرل ایکٹرک کے F414 انجن کا استعمال کیا جانا ہے لیکن DRD کو کہنا ہے کہ اس ایک کرافٹ کے پرو ٹائپ سٹیج میں ہی اس انجن کا استعمال کیا جائے گا لیکن کچھ سالوں کے بعد اس ایک کرافٹ میں ایک نیا انجن استعمال کیا جائے گا جو کی جزہ پاورفل ہوگا اور یہ انجن کسی دوسرے دیش کے ساتھ مل کر ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس ایک کرافٹ کے لیے جنرل ایکٹرک کے انجن کے علاوہ رولز روئس کا ایک انجن بھی کانٹینڈر ہے جو کی EJ200 ہے یورو فائٹ ٹائفون ایک کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس انجن کو ہمارے ایک کرافٹ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس پروگرام کے لیے انڈینئر فورس کی پہلی پسند رولز روئس کا ہی انجن تھا لیکن بعد میں جنرل ایکٹرک کے انجن کے سستہ ہونے کے کارن اس انجن کو چن لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے بھی رولز روئس اور بھارت کے بیچ ایسی بات چیز چل رہی ہے کہ ایک نیا انجن ڈیویلپ کیا جائے جو کی 110 کین کی کلاس والا ہو جو کی ہمارے ایم سی فائٹر جیٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں بعد میں کوئی نئی اپڈیٹ نہیں آئی تھی لیکن اس نئی جو انانسمنٹ ہوئی ہے اس سے ایسا پتا چلتا ہے کہ انجن کے شیطر میں ایک نیا کام ہو سکتا ہے جو کی ہمارے تیجس مارک ٹو پروگرام کے لیے ایک نیا انجن پروائیڈ کر سکتا ہے جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے جو سمبند تھے اس میں ایک بار ایسا لگا تھا کہ دونوں دیشوں کے سمبند میں بہت زیادہ گراوٹ آ جائے گی کیونکہ امریکہ نے ہمیں ویکسینز کے لیے رو مٹیریل دینے سے منع کر دیا تھا اور اس پر انہوں نے کافی روڈ بیہیوئر دکھایا تھا لیکن بعد میں ابھی امریکہ نے ہماری مرد کی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے بیچ میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ شاید امریکہ بھارت کے اوپر ایس فور ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم کو لے کر کیٹسہ سینکشنز لگا سکتا ہے اور اس سینکشنز سے ہمارے انڈینیس فائٹر جیٹ پروگرام سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لگبک سبھی انڈینیس فائٹر جیٹ پروگرام امریکن انڈینس کا ہی استعمال کر رہے ہیں اور اگر امریکہ ان ایک کرافٹ کے لیے انڈینس دینے سے منع کر دیتا ہے تو ہمارے فائٹر ایک کرافٹ پروگرام وہیں کے وہیں رکھ جائیں گے اور اسی لیے ہمیں اسی امریکن انڈینس کا ایک الٹرنیٹیو کھوجنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ ابھی بریکسٹ کے بعد یوکے کو بھی ایک نئے پارٹنر کی ضرورت ہے اور نئے ٹریڈ پارٹنر کی ضرورت ہے تو وہ بھارت کے لیے ایک ایسا انڈین پروائیڈ کرنے میں پیشے نہیں ہٹیں گے اور اسی لیے انہوں نے پہلے بھی ہمیں ایک ایسی آفر دی ہے جس میں رولز روئیس بھارت کے ساتھ انڈینڈیویلپ کرنا چاہتا ہے جس میں بھارت کو اس کے آئی پی رائٹس بھی ملیں گے اس کے ساتھ ہی رولز روئیس اور ایچی ایل نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس میں ایم ٹی تھرٹی مرین انجن بزنس کو سپورٹ کرنے کی بات کی گئی ہے ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹڈ اور رولز روئیس نے ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس میں رولز روئیس کے ایم ٹی تھرٹی مرین انجنس کو بھارت میں پیکجنگ انسٹالیشن مارکٹنگ اور سرویس سپورٹ پروائیڈ کیا جائے گا اس ایم او یو کے تحت دونوں کمپنیز مل کر ایک لانگ سٹیننگ پارٹنرشپ کے اوپر کام کریں گی اور مرین اپلیکیشن میں پہلی بار مل کر کام کریں گی رولز روئیس کا ایم ٹی تھرٹی مرین انجن ایک مرین گینس ٹر بائن انجن ہے جو کی شپس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ایچی ایل ایم ٹی سیون مرین انجن کو ان کے ایک ہور کرافٹ میں استعمال کرنے کی اوپر پلاننگ کر رہی ہے ایم ٹی سیون مرین انجن بھی رولز روئیس کا ہی بنایا ہوا انجن ہے اور اسے بھارت کے ایک ہور کرافٹ میں استعمال کرنے کی اوپشن کو ایچیل ایکسپلور کر رہا ہے رولز روئیس ڈیفینس کے پریزننٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایم ٹی تھرٹی انجن بھارت کی نیوی کی پریزنٹ اور فیوچر نیٹس دونوں کو میٹ کرنے کے لیے کافی ہے اور بیسٹ ان کلاس نیول گینس ٹربائن ہے جو کی ابھی سرویس میں ہے اور اسے ابھی پوری دنیا میں ساتھ الگ لگ طرح کی شپ ٹائپس میں استعمال کیا جا رہا ہے اسے ٹرنٹ ایرو انجن فیملی سے ڈیویلپ کیا گیا ہے اور ایم ٹی تھرٹی انجن نیکس جنریشن کے بیلٹیز انڈیا نیوی کو پروائیڈ کر سکتا ہے یہ انجن فورٹی میگا وارٹ تک کی پھول پاور کو جنریٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی انڈیا اور یوکے کے بیچ یہ اناؤنس ہو جانا کہ دونوں دیش مل کر تیجس مارک ٹو پروگرام کے اوپر بھی کام کریں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ رولز رائس مرین گینس ٹربائن انجنس کے ساتھ ہی جیٹ انجنس کے اوپر بھی کولیبریٹ کرے گا اور شاید تیجس مارک ٹو پروگرام کے لیے ایک نیا انجن رولز رائس کے ساتھ مل کر ہی اور یہ اس کی طرف پہلا افیشل اشارہ ہو سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں جائے ہند جائے بھارت موسیقی 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 موسیقی